ہلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائے یوٹیوب چینل اسکول ایک جام نولیج کے اس لیٹس ویڈیو پر آپ سبی کا سواگت ہے تو دوستو آیوب آپ بہترین ہوں گے تو چلیے میں بھی آج کی اس کلاس کو بہترین طریقے سے کراتا ہوں تو دوستو آج اکلاب ودیالہ موڈل ٹیسٹ جو کی دوسرا نمبر ہے ٹیسٹ نمبر دوسرا دوستو بہترین ہی طریقے سے میں نے بنایا ہے تو چلیے پورے صدد سے آپ بھی پر کے سوال کراؤں گا تو چلیے آج ایک پھروری ہے اور ایک پھروری کی شروعات ہم بہترین طریقے سے کرتے ہیں تو پورے دوستو گیارہ دن بچے ہیں اور چنتا کی وسائعہ بھی ہے دوستو کی ابھی ایڈی میٹ کارڈ جاری نہیں ہوئے ہیں ایڈی میٹ کارڈ جیسے ہی جاری ہوں گے تو ہم بہترین طریقے سے بتا دیں گے تو چلیے فرسٹ کوسچن کی طرف ہم بڑھتے ہیں تو فرسٹ کوسچن کیا ہے دوستو ہندی کی جس میں کیا ہے بارہ کوسچن جو کہ پورے سو نمر کا ٹیسٹ ہے بنے رہی ہے دوستو انت تک بہترین طریقے سے ہم سولف کریں گے تو فرسٹ کوسچن کیا ہے جاتی وچک سنگیہ کون ہے جاتی وچک سنگیہ مطلب کیا ہوتے ہیں دوستو جو کسی ایک جاتی ایک سموہ کو کیا ہے دسان ردیسیت کرے تو کیا ہوگا دوستو گائے تو گائے ایک پسو ہے نام ہے ٹھیک ہے نا نیر نہیں ہوگا اندور نہیں ہوگا اس میں کیا ہو جائے گا دوستو بی اوپسن مطلب مطلب مطلعہ سہی ہے ٹھیک ہے نا پھر نیشٹ کوسچن کیا ہے دوستو تو نیشٹ کوسچن کیا دیا ہے دوسرا نمبر نیمن میں سے سور کون سا ہے تو سور آپ کو بتانا ہے دوستو سور ور وینجن بھی آپ دہان رکھئے تو اس میں آپ بی اوپسن اجدہ کریکٹ ہو جائے گا بی والا سہی ہو جائے گا اے سور ہے باں کے سبھی کیا ہیں وینجن پھر کیا ہے نیشٹ سیتا کھیل رہی تھی واقع میں کال کونسا ہے تو دوستو واقع آپ کو بتانا کونسا اس میں کال ہے تھی آ رہا لاشٹ میں تو کونسا ہو جائے گا بھوت کال ہو جائے گا پھر نیشٹ کوسچن کیا ہے مہیلہ میں کونسا سنگیا ہے دوستو مہیلہ آپ کو پتا ہونا چاہیے یہاں کسی کا نام نہیں بتا رہا تو جے بھی کونسا ہوگا جاتی واشک سنگیا ہو جائے گا پھر نیشٹ کوسچن کیا ہے آیت سبد کا ویلوم سبد کیا ہوگا آیت کا آپ کو بتانا ہے ویلوم سبد ویلوم سبد مطلب دوستو اُلٹے ہوتے ہیں آیت مطلب ہوتا کسی چیز کو دیس سے دوسرے جگہ سے اپنے یہاں لانا نیریات مطلب کیا ہوتا ہے بھیجنا تو آیت کا اُل جائے گا ویلوم نیریات کال کے بھید ہوتے ہیں کال کے کتنے بھید ہوتے ہیں دوستو تین ہوتے ہیں تو چھٹوے کا کیا ہو جائے گا ا اپسن کریکٹ ساتھوہ کیا دیا ہے اپکار سبد میں کیا اپسرگ ہے اپسرگ آپ کو بتانا ہے تو اپسرگ کیا ہوگا جو پہلے لگتے ہوں اپسرگ کہتے ہیں یہاں کیا ہے اپسرگ آٹھوہ کیا ہے سنکھیا واشک تو سنکھیا واشک کونسا ہے وشیسر دوستو جس میں سنکھیا ہو تو آپ دیکھیں چار اپسن میں سے ایک ہی بی پانچ جو کی سہی ہوگا پھر نائند کیا ہے پتر کا انیکارتی سبد کیا ہوگا انیکارتی مطلب دوستو پریائے واشی ہوتے ہیں ایک سے ادھیک سبد ہوتے ہیں تو اس کا کیا ہو جائے گا بی اپسن چٹی سہی ہو جائے گی چٹی ٹھیک ہے نا پھر نیشٹ کیا ہے دوستو آقاس کا ویلوم کیا ہو جائے گا پھر سے ولوم سبد ہیں آپ بہترین سے پڑھئے ولوم سبد آقاس کا کیا ہو جائے گا پاتال سی اوپسن اجدا کریکٹ نیشٹ کوششن کیا ہے دوستو آگ کا پریائے واشی سبد ہے تو آگ کا پریائے واشی آپ سبھی کو پتا ہوگا انل ہو جائے گا آگ کا ٹھیک ہے نا پھر نیشت کوشچن کیا ہے بھارت کرسی پردھان دیش ہے واقع میں بھارت کیا ہے تو دیکھیں ایک واقع دے گا آپ کو کیا ہے بھاو واشک جاتی واشک بہتین طریقے سے سنگیہ سبھی جتنے ہوتے ہیں آپ بہتین طریقے سے یاد رکھنا ہے تو بھارت کیا ہے دوستو بھارت ایک نام ہے دیش کا تو یہ کیا ہو جائے گا بہتین واشک سنگیہ ہو جائے گا پھر نیشت کی طرح ہم بڑھتے ہیں پیراگراب جو کی کیا ہے انگریجی کے کتنے کوسچن دیئے ہیں دوستو اسے پہ تیرہ سے پچیس کوسچن جیسے دوستو میں تین تاریخ کو آپ کو بہترین تاریخ سے بتاؤں گا تو آپ اسی سے انمان لگائیے میں نے اسی سے ہی پوری ٹیسٹ بنایا ہے صدد سے ہندی اور انگریجی کے تیرہ بارہ کوسچن کل ملا کے پچیس آتے ہیں پھر کیا ہے نیشٹ یہاں سیلیکٹ دا ون آؤٹ مطلب آپ کو کیا ہے دوستو ایک وسم جو چننا ہے ایک ون کیا ہوگا وسم دیکھیں کیوین ماؤنٹین پرنس کینگ جی سب کیا ہے سمراج راج ہیں جی کیا ہے سم مندیت راج مہاراج سے ٹھیک ہے نا تو اس کا جے ہو جائے گا وسم جو کی ماؤنٹین سہی ہوگا نیشٹ کیا ہے رام خالستان رائٹنگ آ لیٹر تو دوستو یہاں دیکھئے انگریجی کے بہت آپ کو کیا سینٹینس دیا ہے تو ایرام کیا ہے سنگولر ہے تو سنگولر کے ساتھ ہم کیا لگائیں گے ایج آئین جی والا فارم لگا ہے تو رائٹنگ ہو جائے گا پھر نیشٹ کوسچن کیا ہے دا مسکولین جینڈر آف دا ورڈ پرنسس پرنسس مطلب کیا ہوتا ہے دوستو راج کماری تو راج کماری کا کیا ہو جائے گا پلنگ سب دے پرنس پھر نیشٹ کیا ہے چوز دا کریکٹ پلورل فارم مین تو مین مطلب ہوتا ہے دوستو آدمی اس کا پلورل آپ کو دھیان رکھنا ہے ای لگا کر کے پلورل بنایا جاتا ہے تو اس کا کیا ہو جائے گا سی اوپسن ایج دا کریکٹ پھر نیشٹ کوسچن ہے چوز دا کریکٹ سنونم پور دا گیون ورڈس ڈیلی تو ڈیلی کا سنونم مطلب کیا ہوتا ہے دوستو سامن آردھی جس کا ایک ہی ایک سامان آردھ نکلے تو ڈیلی مطلب روز یا اس طریقے سے نکلتا ہے تو دیکھئے سم مطلب کچھ نیور مطلب نہیں ریگلر تجھے نہیں ہوگا ریگلر مطلب جو لگاتا رہا کچھ ہوتا ہے تو یہ ہی سینونم اس کا ڈی اوپسن ایج دا کریکٹ ہو جائے گا پھر نیشٹ کوسچن کیا ہے what ایج دا ریمیگ ورڈ آف فائن فائن کا ریمیگ ورڈ آ گیا ہے دوستو میں نے بتایا ہے ریمیگ ورڈ سامان اچھا رہا تک ایک سی دھونی نکلے تو فائن کا کیا ہو جائے گا نائن سی ایج دا کریکٹ آنسر پھر نیشٹ کوسچن ہے دوستو انیس نمبر کا گولڈ ایج آ خارستان ناؤن تو گولڈ کون سا ہے تو دیکھئے دوستو گولڈ مطلب کیا ہوتا ہے سونا جو کی کیا ہے کومن کلیکٹو نہیں ہے مٹیریل سی اوپسن ایج دا کریکٹ مٹیریل ناؤن ہوگا پھر نیشٹ ہے ٹوانٹی دوستو چوزدہ کریکٹ انٹونم اسمال انٹونم اس مطلب کیا ہو جائیں گے ولوم سبد یا اپوجیٹ اسی کو بولیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا اپوجیٹ سبد ہو جائیں گے تو اسمال کا کیا ہو جائے گا دوستو بگ بی اوپسن ایج دا کریکٹ پھر نیشٹ کوسچن کیا دیا ہے پاسٹ سیکنڈ فارم آف دا ورو کم کم مطلب ہوتا ہے دوستو وانا اس کا کیا ہے سیکنڈ تو کیا ہو جائے گا کم 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 ٹھیک ہے نا سیکنڈ فارم پوچھا ہے تو ہم سی اوپسن ایج دا کریکٹ وارٹ ایج دا اپوجیٹ ورڈ آف لائٹ تو لائٹ مطلب کیا ہو دوستو ہلکا ہوتا ہے اس کا اپوجیٹ کیا ہو جائے گا ہیوی مطلب بھاری ہو جائے گا پھر ٹوانٹی تھری کا کیا دیا ہے وارٹ ایج دا فیمینائن جینڈر آف پوئیٹ پوئیٹ مطلب کبھی ہوتا ہے اسے ہمیں فیمینائن مطلب اسٹریلنگ بتانا ہے تو پوئیٹس ہو جائے گا سی اوپسن ایج دا کریکٹ پھر نیشٹ کیا ہے دوستو انڈین ٹیم ہیج خالستان دا میچ تو ہیج ہے ہوا آتا ہے دوستو ان کے ساتھ ہمیں سا ورب کا کیا آج آتا ہے تھرڈ فارم تو ون 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 تو کیا جوائے گا دوستو تھرڈ فارم ون ون ہو جائے گا ٹھیک نا تھرڈ فارم ون انڈین ٹیم ہیج ون دا میچ پھر نیشٹ کیا ہے دوستو ٹک دا ورڈ ون مطلب ایک کو کیا ورڈ مطلب وسم ہوتا ہے جو وسم ہو اس میں ٹک لگانا ہے تو آ منکی منکی یہ والا ہے بی ڈوگ فیس لائن تو ہو جائے گا دوستو دی اوپسن لائن دیا ہے ہم نے کو کیا ہو جائے گا وسم چننا ہے جو کی فیس ہے جی کہ یہاں پانی میں رہتا ہے پھر نیشٹ ہے دوستو ترک سکتی مانسی یوک تکے چھبیس سے پچھتر کوسچن لیئے ہیں جو کی پچاس کوسچن سے آتے ہیں جانکاری سامان جانکاری سے تو بہترین آپ بنے رہیے پورے کوسچن اپن کرتے ہیں تو ٹوانٹی سکس کیا دیا ہے ان میں سے جھنڈ میں رہنے والے جانور ہیں تو جھنڈ میں کون سا رہتا ہے دوستو کیا ساپ رہتا کیا چھپ کے لی کیا بلی کیا چیٹی تو آپ کو سبھی کو پتا ہوگا جھنڈ میں چیٹی رہتا ہے بی اپسن اجدہ کریکٹ ٹوانٹی سیون کا کنیشٹ کیا ہے پین کا ہے کام لکھنا تو پستا کا کام کیا ہے مطلب پین سے ہم لکھتے ہیں تو پستا سے ہم کیا ہوتا ہے دوستو پڑھنا دی اپسن اجدہ کریکٹ پھر آپ کو کیا بتانا ہے چتر میں کتنے بھجا ہیں چتر میں آپ کو دیکھ رہا ہیں دوستو یہ چتر دیکھ رہا ہے آپ کو بتانا کتنے بھجا ہیں چلی اپسن دیکھ رہا ہیں کیا چھے دیکھ رہا ہیں پانچ سات آٹھ تو آپ سبھی کو پتا ہوگے تین اور تین چھے بھجا دیکھ رہا ہیں اے اپسن اجدہ کریکٹ پھر نیشٹ کیا ہے دوستو ٹوانٹی نائن چار روپیے کے نوٹ کا پچاس پیسے کون سا بھاگ ہوگا دوستو چار روپیے آپ جانتے ہیں اس کی پچاس پیسے کون سا بھاگ ہے چار روپیے کتنے پیسے ہوتے ہیں تو آپ کو بتانا ہے چار سو پیسے ہوتے ہیں اب اس کا آپ کو بتانا ہے پچاس پیسے کون سا بھاگ ہے دیکھیں دوستو پچاس کا آپ بھاگ لگاؤ گے تو کتنا آ جائے گا آٹھ مطلب کیا ہوگا ہے دوستو ایک بٹے آٹھ بھاگ ہے تو آپ کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے نا ڈی اپسن اجدہ کریکٹ پھر نیشٹ کیا ہے دوستو چھے بارہ اٹھارہ چوبیس تو کیا ہو جائے گا دوستو آپ دیکھ رہا ہے اس رنگھلا کو پورا کرنا ہے تو چھے کے بعد کیا ہے بارہ مطلب کہیں نہ کہیں نہیں چھے کا کیا ہے پہاڑا چھے دونی بارہ چھے تھی اٹھارہ چھے چھے چوبیس چھے پنچے تیس دی اپسن اجدہ کریکٹ ہو جائے گا پھر نیشٹ کوششن کیا ہے دوستو ایک بکسے میں تیس سیو آتے ہیں تو ایسے سات بکسے میں کتنے سیو آئیں گے بتائیے ایک بکسے میں تیس سیو تو ہم ڈائریکٹ ساتھ کا گھڑا کر دیں گے ساتھ دی کس کہاں ہے دو سو دس بی اپسن اجدہ کریکٹ پھر تھرٹی ٹو کیا ہے دوستو اے برابر سیون ایم برابر نائن این برابر فائیب تو مین سبد کا کوڈ کیا ہو جائے گا بتائیے تو فرشٹ میں کیا ہو جائے گا نائن ایم برابر ای برابر سیون اور این برابر فائیب تو نائن سیون فائیب کیا دیا ہے سی اپسن اجدہ کریکٹ ہو جائے گا پھر تھرٹی ٹری ہے سرنکھلا میں آنگے کیا آئے گا مطلب بی کتنی نمبر کا ہے دوستو چار ڈی بی دو نمبر کا ہے چھے آٹھ دس تو بارہ آئے گا بارہ کونسا ہے ایل سی اپسن اجدہ کریکٹ ایل بارہ نمبر کا ہے پھر نیشٹ ہے بھارت کا راشتی ہے کھے کونسا ہے تو راشتی کھے آپ کو بتانا دوستو یہ تو پتا ہوگا ہوکی ہے پھر نیشٹ کیا ہے دوستو ا b se بڑا ہے c a se بڑا ہے ان میں سے کون بڑا ہے دوستو بتائیے a کیا ہے b se بڑا ہے اور c a se بڑا ہے تو سب سے بڑا کونسا ہوگا دوستو c مطلب c ہو جائے گا ٹھیک ہے نا نیشٹ کیا ہے پیٹن کی انگلی سنکھیا کیا ہے سنکھیا آپ کو بتانا ایک بارہ تیس چونتیس چوالیس اس کے بعد آپ کو بتانا دیکھیں دوستو اس میں انتر دیکھیں کتنے کا ہے گیارہ کا انتر ہے یہاں بھی گیارہ کا مطلب دوستو گیارہ گیارہ ایڈ ہو رہا ہے تو اپنے کو پیٹالیس میں گیارہ ایڈ کریں گے تو کتنے ہو جائیں گے چھپن ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا تو کونسر سی آپسن اجدہ کریکٹ آنسر ہو جائے گا پھر نیشٹ کیا ہے دوستو پیٹن کی انگلی آکرتی سنکھیا کیا ہے پیٹن دیکھنا ہے دوستو ایک دیا ہے دو دیا ہے پھر چار دیا ہے پھر سات دیکھیں اس میں کیا ہے ایک انتر دو کا انتر تین کا انتر چار کا انتر یہاں چار کا ہے اس کے بعد یہاں پانچ کا ہوگا تو مطلب کتے آنا چاہیے سولہ ہو جائے گا سولہ جو کی اے آپسن اجدہ کریکٹ ہے نیشٹ کیا ہے دوستو سنکھیا 947 میں چار کا اسطحانی امان کیا ہے تو اسطحانی امان بھی آپ کو بہترین بننا چاہیے چار کا پونچا ہے تو ہمیں کتنا بتا دیں گے چالیس ہو جائے گا نو کا پونچتا تو دوستو نو سو ہو جائے گا اس کو آپ ایسا دھیان رکھنا ہے نو سو سیتالیس مطلب الگ الگ توڑ کر کے چالیس پلس سات نو کا پونچتا تو نو سو چار کا پونچا ہے تو دوستو چالیس سی اپسن اجدہ کریکٹ پھر نیشٹ کیا ہے سرنکھلا کو پورا کرو مطلب دوستو تین دیا ہے پانچ دیا ہے سات آپ نے دیکھونا سرنکھلا کہیں یہ وسم سرنکھلا سرنکھلا بن رہی ہے تو نو کے بعد کیا ہو جائے گا گیارہ بھی اپسن اجدہ کریکٹ پھر دوستو فورٹی کا کیا ہے چھے کلو گرام پانچ سو گرام میں کل کتنے گرام ہوں گے دوستو چھے کیجی میں آپ کو پتا ہوگا کتنے گرام ہوں گے چھے ہجار پانچ سو مطلب چھے ہجار پانچ سو کہاں دیا ہے یہ اپسن اجدہ کریکٹ پھر دوستو فورٹی ون دیا ہے بارہ نیبو کا تین بٹے چار بھاگ کتنا ہوگا دیکھیں دوستو بارہ کا تین بٹے چار بھاگ یہ گڑا بٹے والے آپ کو بتا دیئے ہیں بہترین بننا چاہئے دیکھو چار اکم چار چارتیا بارہ تین بچے ہیں تین بٹے ترکا نو تو نو اپسن اجدہ کریکٹ ہو جائے گا پھر دوستو کچھ ریجننگ کے دوستو اس میں ترک سکتی میں نے کہیں پستک سے کٹ کے بہت بہترین طریقے سے دوستو ٹیسٹ بنایا ہے پہلی سے پانچ بھی تک کے جو میرے اسکول سے جو بچے کے پستک سے دوستو میں بنایا ہوں جس اسکول میں پڑھانے جاتا ہوں تو اسی سے جی کوسچن دوستو میں نے کٹ کر کے ایڈ کیا ہے تو ساید آپ کی ایکجام کے لئے بہت بہترین ہوں گے تو چلیے یہاں سے پورے جوڑتے ہیں ٹھیک ہے نا گیالیس سے دوستو میں نے وہیں سے کوسچن ایڈ کیے ہیں تو دیکھئے گیالیس کیا دیا ہے ایک کار کھانے میں پہلے دن تین سو نبے ولپ بنے دوسرے دن ایک سو پچیس ولپ بنے ٹھیک ہے نا دوسرے دن کتنے بنے دوستو ایک سو پچیس کار کھانے میں پہلے دن دوسرے دن کی اپیکچہ کتنے ادھک ولپ بنے ہیں تو دوستو دیکھئے پہلے دن کیا بنے ہیں تین سو نبے اور اس کے بعد دوسرے دن ایک سو پچیس تو کتنے ادھک بنے ہیں دوستو تو آپ کو کیا ہے گھٹا کے جب آپ کروگے تو گھٹاوگے تو کیا ہو جائے گا دوستو تو یہاں گھٹاؤ گے تو یہاں کتنے بچیں گے 5 بچے گا 6 بچے گا اور یہاں کتنے بچیں گے 265 آئے گا دوستو جو کی کہاں B option اجدہ کریکٹ ہو جائے گا پھر next question کیا دیا ہے کی 10 10 کے 15 نوٹوں کے برابر ہوگا دیکھیں دوستو 10 10 کے 15 نوٹوں کے برابر کتنے ہوں گے مطلب 10 10 کے ہمارے پاس 150 15 نوٹ 10 10 کے ہوں گے تو 150 روپے ہوگے ٹھیک ہے نا پھر next کیا ہے دوستو آئتہ کار کاغج میں کونوں کی سنکھیا ہوگے دیکھیں دوستو آئتہ کار اپنے پاس کاغج ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ہے آئتہ کار اس میں کونے کتنے ہیں دوستو 4 تو آپ کو دیا ہے B option اجدہ کریکٹ 4 ہو جائیں گے پھر next کیا ہے دوستو ایک پینٹ بنانے میں 1 میٹر 20 سینٹی میٹر کپڑا لگتا ہے ادھی راکیس کو 3 پینٹ بنوانا ہے اور اس کے پاس 2 میٹر 40 سینٹی میٹر کپڑا ہے تو اسے اور کتنے کپڑے کی ضرورت ہوگی دیکھیں دوستو اس کے پاس کتنا ہے 1 میٹر ایک پینٹ بنانے میں 1 میٹر 20 سینٹی میٹر کپڑا چاہیے 3 پینٹ بنوانا ہے اور اس کے پاس کیا ہے 2 میٹر 40 سینٹی میٹر ہے مطلب کیا ہے اس کے پاس سیدھا سیدھا ایک پینٹ بنانے کے لئے کمی ہو رہی ہے تو آپ کو اس کے کیا ہو جائے گا یہ option 1 میٹر 60 سینٹی میٹر کی آپ سکتا ہوگی ٹھیک ہے نا یہ option اجدہ کریکٹ ہو جائے گا پھر next question کیا ہے دوستو ٹھیک ہے دوستو یہاں کچھ دیکھنے ہی رہا ہے ایک بس میں پوری ٹنگ کی ڈیجل بھرنے میں 20 منٹ لگتے ہیں ایسے ہی چار بسوں میں ڈیجل بھرنے میں کتنا سمائے لگے گا دیکھیں دوستو ایک پوری بس ہے جو ڈیجل بھرنے میں کیا 20 منٹ لگتے ہیں لیکن چار ایک بس میں 20 تو چار بس میں کتنے ہو جائیں گے دوستو چار کا گڑا کرو گے تو مطلب 80 منٹ 80 منٹ کو کیا کریں گے دوستو ایک گھنٹے کیونکہ 60 منٹ کا ایک گھنٹہ ہوگا 80 منٹ لگیں گے تو ایک گھنٹہ 20 منٹ ہو جائے گا پھر نیشٹ کیا دوستو 47 question 60 نئی دوستو 600 میٹر لمبے پول پر 8 میٹر لمبی کتنی بسیں کھڑی ہو سکتی ہیں ہو سکتی ہیں دیکھیں دوستو 600 میٹر کیا ہے لمبے پول ہے تو 8 میٹر لمبی کتنی بسیں کھڑی ہو سکتی ہیں تو آپ کو سیدھا کیا ہے 600 میں 8 کا بھاگ لگانا ہے تو لگائیے دوستو تو کیا ہو جائیں گے 642 تو دوستو 8 8 7 56 پھر کیا ہو جائیں گے 4 بچیں گے تو 8 45 مطلب دوستو اس میں 75 بس ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا 75 آئے گا پھر نیشٹ کیا دیا ہے 48 بھیم بیٹ کا میں ہینا نے 37 مطلب دوستو 37 اس میں کیا ہے بیل کے چتر اور 117 ہرنوں کے چتر گنے تو دونوں چتروں کی سنکھیا 200 سے کتنی کم ہے دوستو 200 سے کتنا کم ہے ٹھیک ہے آپ ان کو جوڑ کر کے دوستو سے آپ کیا کروگے گھٹا دوگے تو چلیے جوڑتے ہیں تو اس میں کیا جائے گا دوستو 37 اور اپنے کو کتنا جوڑنا 117 ان کو جوڑیں گے 14 دا کچار آ جائے گا 1 آ جائے گا جے ہو جائیں گے 5 اور 1 بتائیے دوستو کتنے کم ہو رہے ہیں یہاں پر 46 کم ہو رہے ہیں تو D option is the correct ہو جائے گا پھر next question کیا ہے ایک آتری چھندوالا سے آترا آرم کر 13 گھنٹے کی آترا کر کے صبح 7 بجے اندور پہنچتا ہے اسے اس نے کتنے بجے آترا آرم کی ہوگی دوستو دیکھیں صبح 7 7 بجے پہنچا اور اسے کتنے گھنٹے لگے ہیں 13 اگر 7 بجے ہی نکلتا تو اسے 12 گھنٹے نکل لگتے اس لئے کچھ وہ پہلے نکلا مطلب 1 گھنٹے پہلے لب سام 7 6 بجے کیا ہو جائے گا اے option is the correct پہنچت کیا دوستو پچاس پچاس کیا دیا ہے پچواس کا question دیا ہے 1 چھاتر صبح 10 سے 4 بجے تک کیا ہوتا ہے دوستو سالہ میں اپستیت رہتا ہے تو وہ سالہ میں کل کتنے گھنٹے اپستیت رہا ہے دوستو آپ سیدھے بتانا جو government اسکول رہتے ہیں 10 بجے سے 4 بجے تک کھلا رہتا ٹھیک ہے نا تو دیکھیں دوستو اگر 10 سے اور 4 سے ہم direct بات کریں یہ تو کتنا ہوں گے 6 گھنٹے لیکن آدھا آدھا گھنٹہ بڑھا دیئے اس لئے direct کیا ہو جائیں گے تو بھی اپنے پاس 6 گھنٹے ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا 50 کا کیا ہو جائے دوستو اپسن اجدہ کریک پھر رنگ کے آون دیا دوستو 51 پیٹن کو پہچان کر آنگے کرم میں آنے والی سنکھیا لکھئے تو آپ کو سنکھیا بتانا دوستو جو آنگے کیا جائے گا 2 4 6 8 10 10 کے بعد 12 آئے گا 12 option دیا ہے D اجدہ کریک ہو جائے گا پھر نیش کیا دوستو 52 پیٹن میں انگلی سنکھیا کیا ہوگا پیٹن بتانا دوستو 1 3 5 7 9 یہ بھی کیا دوستو وسم سنکھیا کا سیریز بن رہا ہے تو یہاں کیا جائے گ 11 مطلب c option is the correct ہو جائے گ پھر نیش کیا دوستو 4 8 مطلب دوستو یہ تو table 1 4 کا ٹھیک ہے نا 8 12 16 4 add کریں گے تو 20 مطلب 53 کا option is the correct ہو جائے گا پھر نیش کیا دوستو 54 پیٹن کی انگلی سنکھیا کیا ہوگی دیکھ 12 23 34 45 اس میں بھی دوستو اگر ہم کیا ہے 11 11 add ہو 56 b option is the correct پھر نیش کیا دوستو 7 روپی میں کتنے پیسے ہوتے ہیں تو 7 روپی کتنے پیسے ہوں گے آپ کو بتانا ہے تو 7 روپی میں 100 پیسے ہوتے ہیں دو روپی میں 200 دو option is correct ہو جائے گا پھر نیش کیا دوستو 57 کیا دیا ہے دوستو 56 ہے 56 میں پہنچ گئے اوپر چتر دیئے ہیں چتر 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 بنائے چتر 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 بنائے چتر چتر دیکھئے اوپر دیئے پیٹن کے نیم سے ادھار پر دوستو دیکھ پہلے کیا دیا ہے یہاں کرم آپ کو دیکھنا ہے گول دیا ہے پھر آیت پھر پھول دیا گول آیت پھول اس کے بعد کہ اپنے پاس گول آئے گا مطلب اوپسن اجدہ کریکٹ ہو جائے گا پھر دوستو کیا ہے 57 یہاں دو اسٹار نیچے دیئے پھر اوپر چلے گئے نیچے مطلب اوپر جائیں گے اوپر کہاں ہے دوستو اوپر ٹھیک دوستو یہ کیا ہو جائے بی اوپسن اجدہ کریکٹ ہو جائے گا پھر کیا 58 تربج دیا آیت دیا گول دیا اس پیٹرن کو دیکھ کر آپ پتانا ہے اس خالے ڈبے میں کیا آئے گا ٹھیک ہے نا آیت دیا ہے آیت کے بعد آیت آیت بعد گول آیت کے بعد گول بی اوپسن اجدہ کریکٹ ہو جائے گا پھر دوستو یہاں نیچے بھی پیٹرن دیا ہے بہترین طریقے سے پیٹرن آئیں گے دوستو جو نوود آئے کر رہتا اس سے بہت آسان آئے گا ایک لب آوازی بدیال آئے تو دوستو تیربھج گول جے ہے آرام سے لگانا دوستو ہمار کی کوششن پہنچتے ہیں آپ جلد باجی میں غلط نہیں کرنا پھر کیا ہے دوستو 60 یہاں دیا گولے کے اندر ایک چھوٹا گولہ پھر دو چھوٹے گولے پھر تین اس کے بعد چار آئے گا چار دیا ہے ٹھیک نیشٹ کیا ہے دوستو 61 میں آگئے ہم دیکھئے تی 27 2023 میں 7 کس ماہ کو درس آتا ہے مطلب دوستو یہاں یہ ڈیٹ لکھا ہے 7 کس مہینے کو درس آئے گا تو آپ کو بتانا ہے کون سے مہینے آتے ہیں 7 جولائی ہو جائے گا ٹھیک ہے نا آپ پورے مہینے بھی اچھے سے یاد رکھ جنواری پھروری مارچ اپریل مائی جون جولائی ٹھیک نا 7 نمبر کمرا کیا ہو جائے جولائی مطلب view option correct پھر دوستو 62 کیا ہے 24 گھنٹے والی گھڑی میں سام کو کیا ہے 5 بچ 30 منٹ بجنے کو لکھا جاتا ہے تو کیا ہوگا دوستو 24 گھنٹے والی گھڑی دوستو اس میں کیا ہے 5 بچ 30 منٹ میں کیا لکھا جائے گا تو دوستو 12 بچ 17 17 بچ 30 منٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا دوستو آپ موائل کی bright نیج تیج کر لی نا کیونکہ اس میں ٹھوڑا دھوندر لل دیکھے گا تو ٹھیک ہے نا پھر کیا ہے 63 گھڑی میں گھنٹے کی سوئی کو 6 سے 9 تک آنے میں کتنا سمائے لگے گا دوستو آپ کو بتانا ہے گھنٹے کی جو سوئی ہے 6 سے 9 تک دیکھیں دوستو ان کے بیچ میں کتنے کنتر 180 مطلب b option is the correct 64 کیا ہے دوستو 5 جنوری 2020 سے 18 मارچ 2020 تک کل کتنے دنوں کی سنخیہ ہوگی ٹھیک ہے نا آپ بہترین پڑھ یہ question تو دیکھئے 5 جنوری تو آپ کو جوڑ کر دیکھ 5 جنوری جنوری کتنے مہنے ہوتے 31 5 گھٹا دوستو 5 جنوری اس مطلب 4 گھٹا کتنے بچیں 27 بچ جائیں پھر 2020 ہے تو دوستو جو کی پھروری کتنے کا رہے 29 پھر 18 سبھی کو آپ جوڑو گے تو کتنے آ جائے دوستو 74 ہو جائیں ٹھیک ہے نا تو بہترین طریقے سے دی option لگا دیں گے ساڑھے دس بجے سماعی کیا ہے دوستو ان کے بیچ میں کتنے سماعی کا انتر ہے دیکھیں 9 سے 10 تک 60 منٹ کا 30 مطلب 36 30 90 منٹ 90 منٹ دیا دوستو ای option correct ہو جائے 66 کیا ہے پہلی گھڑی میں دکھائے گئے سماعی ایو دوسری گھڑی میں دکھائے گئے سماعی میں کتنا انتر ہے دوستو دیکھئے اس میں گھڑی میں سماعی دکھایا گیا ہے پہلی گھڑی میں کتنے بجے ہیں 9 بجے ہیں اور دوسری گھڑی میں 15 بجے ہیں دوستو ان کے بیچ میں انتر بتانا ہے دیکھئے دوستو یہاں کتنے کا ہے 9 سے 3 مطلب 3 گھنٹوں کا یہاں پر کتنے کا ہے دوستو 4 مطلب یہاں پر کانٹا تھا آپ کو کتنے بتانا دوستو مطلب 270 منٹ ہو جائیں گے آپ یہاں کتنے 4 گھنٹے ہو رہا ہے 24 24 24 24 30 منٹ یہاں زیادہ ہو رہا تو جوڑیں گے 30 تو کتنے ہو جائیں 270 ہو جائیں ٹھیک ہے نا یہاں 4 گھنٹے کا انتر ہے تو 4 گھنٹے 60 منٹ کریں پھر next question کیا دیا ہے پاس ہے کہ آمنے سامنے والی ستھوں پر لکھے انکوں کا جوڑ کتنا ہوتا ہے دیکھ دوستو پاس کہ جو آمنے سامنے آپ ستھوں کو جوڑیں گے تو کتنا ہو جائے گا یوگ 6 ہوتا ہے تو اس کا کیا ہو جائے گا option c correct ہو جائے پھر next کیا دوستو 68 دوستو کیا دیا ہے 68 کو question کسی گھناب کار box گھناب کار box دیا دوستو کو کھولنے پر وہ دیگا دیکھے دوستو جب گھناب کار کسی کو کھولیں گے تو دیکھئے آپ ایسا نمان لگائیے کہ ان سے ہم کیسے گھناب بنائیں گے تو کس سے جوڑیں گے گھناب بنائے گا دوستو آپ کسی box کو کھولوگے تو کس طریقے سے کھولے گا دیکھئے اپسن کریکٹ ہو جائے گا کیونکہ اس سے کیا آپ موڑیں گے جی آئٹ سائٹ دیا یہاں تو دیکھ دوستو سیدھا دیا ہے یہ پیچھے کا ملنے کا کہا رہے گھناب آپ دیکھتے ہو جی بھی نہیں ہو گا تو کیا ہو جائے گا اپسن کریکٹ ہو جائے گا 69 ایک گھناب کار box کو نجدہ کریکٹ اوپر سے دیکھ رہے کیونکہ ایسا نہیں دیکھے گا ٹھیک ہے نا اس ٹائپ سے دیکھے گا پھر دوستو 70 ہم 70 میں پہنچ گئے ہیں دوستو question آپ 32 طریقے سے پورا لگائیے ریل کی پٹری کو اوپر سے دیکھنے پر کیسی دکھائی دیتی ہے دوستو دیکھیں آپ کے اس طریقے سے بھی چتر آتے ہیں تو میں چتر بن نہیں رہی تھے دوستو میں نے پورے بہترین طریقے سے question کو کاٹ کر کے یہاں سامنے سیٹ کیا ہے تو دیکھیں کون سا ہوگا جے تو گلت ہو جائے دوستو جے بھی گلت جے بھی گلت کیا ہو گئی ہے اس میں ہاتھ کی ہیں تو کون سا ہو گا اس میں ملان کر دوستو چتر میں کس طریقے سے کی ہے تو جے بھی نہیں ہوگا اس کا کیا ہو جائے گا یہ اپسن کریکٹ جے اس طریقے سے ہاتھ کی دیکھ سکتے ہو آپ جم کر کے دوستو اس طریقے سے چتروں سے بھی بہترین کوسچن آتے ہیں تو میں چتر آپ کے سامنے لائے ہوں ٹھیک ہے نا پھر نیشٹ کیا ہے دوستو یہ دوستو یہ کولم دیا ہے کولم سے بہترین طریقے سے آتے ہیں تو آپ کو کیا ہے پورے اس کوسچن کو کرنا ہے دیکھ دیا ہے پورا ڈائیگرام دیکھ لیجئے کبار کی دکان ہے کبار کھریدنے کی ریٹ یہاں پر لکھا ہے دوستو بیکار کاغج پورے دیکھے اتنے ہیں تو چلیئے میں کوسچن کراتا ہوں کوئی آپ کو بھی وہاں ڈائیگرام دیں گے اور اس سے آپ کو آتو بین آلک دے دیتے ہیں دوستو جو آریک اس ٹائپ سے بنانا اس میں آپ کو بتا دیں گے کس سے کتنا ہوگا تو اس ٹائپ سے کوسچن یہاں پر دیا ہے تو چینو 8 کلو گرام اکوار کباری والوں کو بینچ دی ہے اس سے بدلے میں کتنے روپیے ملے ہیں دیکھیں دوستو 8 کلو گرام کیا ہے اکوار تو اکوار کا کتنا ریٹ دیا ہے 9 روپیے کلو ٹھیک ہے نا یہاں پر کلو گرام ریٹ لکھا ہے 9 کلو گرام اس نے کتنے 8 کلو گرام بینچ ہے 1 کلو گرام 9 کا تو 8 کتنے کا ہو جائے 8 72 جو کی اپسن کریکٹ ہو جائے اس ٹائپ سے کوششن آپ کے سارے دیں گے ٹھیک ہے نا تو جہے ہم کیا 72 کا کر لیے پھر 73 کیا دیا ہے کباری والے 3 کلو لوہا 2 کلو پیتل اور 7 کلو اکوار تول کر کھرید ہے اس نے کتنے روپیے کا کبار کھرید دوستو دیکھئے 3 کلو لوہا کہاں پیتل پیتل دو کلو متل اٹھار دونی 36 360 ہو جائیں گے پھر 45 ایڈ کریں گے اس کے بعد کیا ہے 7 کلو اکوار 7 کلو اکوار کیا ہے دوستو اکوار 73 63 بھی آپ ایڈ کروگے تو کیا ہو جائے گا آٹھ 6 اور 6 کیا ہوئے 12 12 و 4 کتنے ہوئے دوستو 16 کا 6 تو دوستو یہاں پر کیا ہو جائے گا اس کا 400 مطلب دوستو آرہا لاشٹ میں 8 اکا ینگ سے بھی آپ کرنا اس سے کیا ہوگے آپ کی سمائی کی بچت 23 طریقے سے ہو جائیں گی تو لاشٹ میں 8 آرہا ہے دوستو اپنا کتنا آجائے گا c option is the correct پھر nest کیا ہے دوستو 74 قبال 67 مطلب 67 روپیے کے قبال کے بدلے 100 روپیے سچین کو دیتی ہے وہ قبال والے کو کتنے روپیے واپس کرے گا دوستو کیا ہے 67 روپیے قبال کے بدلے 100 روپیے دیتی ہے تو آپ کو کتنے واپس ملیں گے تو 67 میں دوستو آپ کو پتائے ہونا چاہیے 30 33 مطلب D option correct ہو جائے گا 75 کیا دیا دوستو قبال والے 270 روپیے پلاسٹک کے بدلے روپی کو دیتی ہیں اس نے کتنے کلوگرام پلاسٹک روپی سے کھرے دی ہیں دوستو پلاسٹک میں 276 میں آپ کو 12 کا بھاگ لگاؤ دوستو چلیے 12 دونی 24 کتنے بچے دوستو 3 32 36 مطلب 23 سے آ جائے گا 23 کلوگرام مطلب C option correct ہو جائے گا تو چلیے دوستو 75 کوششن سارے ہمارے ترک سکتی کے جو کی 50 کوششن آتے ہیں اب ہم میں لے کر گڑیت کا پورے ٹیسٹ جو 76 سے 100 کوششن ہے دوستو جی گڑیت کی ٹیسٹ پورے میں نے بنایا ہے تو چلیے چلتے ہیں چھتر کوششن پر دوستو ایک کلاس میں تیس بچے انہیں 90 چانکلیٹ آپ کس طرح بانٹو گے دیکھ دوستو کتنے چونکلیٹ آپ بانٹو گے تو 90 چونکلیٹ ہیں اور ہمارے پاس بچی کتنے ہیں تیس تو بھاگ لگائیں گے ایک جیرو سے کر جائے جیرو تین کا بھاگ لگائیں گے تین تیر کا نو مطلب اپنے پاس تین آ جائے گا جو کی بی اپسن اجدہ کریکٹ صحیح ہو جائے گا پھر دوستو سیون ٹی سیون کوسچن کیا دیا ہے چون سٹ کا ورگ مول کیا ہوگا تو دوستو ورگ ورگ مول گھن گھن مول آپ وہترین طریقے سے انہیں بھی سیکھ کیونکہ ایک جام چھوٹے کوسچن بہت گھم کے دیتا ہے تو چون سٹ کا آپ ورگ مول نکالنا ہے آپ ایسا کر نکال ہوگے دوستو تو آپ کو نکلے گا آٹ کی گھات دو مطلب گھات کٹ جائے گا تو اپنی پاس کیا بچے گا آٹ بچے گا آٹ ٹھہیا کیا ہو جاتے دوستو چون سٹ مطلب اس کا کیا ہو جائے گا ڈ option is the correct ہو جائے گا ٹھیک نا دوستو آٹ جائے گا پھر کیا دوستو next question 78 6 کا گھن کیا ہوگا 6 کا گھن بتانا ہے گھن مطلب کیا ہوتا دوستو کسی بھی سنخیہ کی گھات 3 مطلب 6 6 کا گھن بتاؤ گے تو آپ کیا ہو جائے دوستو 216 ہوتا دوستو اس میں option ایک بھی نہیں ہے تو option ساید غلط ہوگا ہے دوستو لکھے نہیں پایا ہوگا تو چلیے میں آپ بتا دیتا ہوں 216 ہوگا دوستو ٹھیک ہے نا گھن دوستو آپ لگانا دوستو 16 اس کا آ جائے گا اس میں option میں نہیں لکھے ہیں 79 کا کیا ہو جائے گا دوستو 150 کا 2 5 کیا ہوگا دوستو دیکھیں 150 کا آپ کو بتانا ہے 2 5 تو ایسے آپ گھڑا لگا لینا جب بھی کال پوچھے دوستو 100 کا 20% ٹھیک ہے تو بیچ میں کال لگانا مطلب اس کا کیا ہوتا دوستو گھڑا ہوتا 100 کا 1 5 بھا کتنا ہوگا 200 کا گھڑا کا چند لگانا ہے تو دیکھئے 150 گھڑی 2 بٹے 5 میں لکھا ہے پھر 5 کا بھا لگاؤں گا اس میں 5 15 مطلب کتنے ہو جائیں گے دوستو 30 ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا پھر 30 کا گھڑا کس میں کریں گے دوستو 2 میں کریں گے تو کتنے ہو جائیں گے 30 دونی 60 دوستو 60 ہوں گے لیکن اس میں بھی option گلت ہے دوستو ٹائپ کسی سے میں کروائی تھے دوستو اس نے بہت گلت لگ دیا اس کا کیا جائے گا 60 ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو آپ اس میں ملا لینا دوستو 60 ہو جائے گا پھر نیشٹ کیا ہے 15 45 10 سبھی کو آپ جوڑنا ہے جتنے سنکھ لکھیں اتنے کا بھاگ لگانا ہے 40 10 45 15 جوڑی دوستو کتنے ہوں گے 15 اور 45 کتنے ہوئے تو جہ ہوئے دوستو 60 ہوئے 60 اور 10 کتنے ہوئے دوستو 60 اور 10 70 70 اور 40 کتنے ہوئے دوستو 70 اور 40 کتنے ہوئے 110 ہوئے 110 اور 6 کتنے ہوئے 116 ہوئے تو 4 لگائیں 4 دونی 8 ہوں گے دوستو 3 4 36 29 آئے دوستو اس کا اوسط کتنا دی اوپسن اجدہ کریکٹ ہو جائے گا پھر نیشٹ کیا دوستو 81 ایک ورگ کا چھتر پھل 100 ورگ سینٹی میٹر ہے دوستو یہاں کیا دیا ہے ایک ورگ کا چھتر پھل 100 ورگ سینٹی میٹر ہے تو اس کی ایک بھجا کی لمبائی کیا ہوگی دیش دوستو ایک ورگ ہے تو ورگ میں آپ بہترین بنا دیتا ہوں یہ ورگ ہے اس کا چھتر پھل 100 سینٹی میٹر دیا ہے 100 سینٹی میٹر تو آپ کو گھات دو لگائیں گے تو 100 آ جائے گا اس کا کیا ہو جائے گا 10 ہو جائے گا جو کی کہاں پر دیا دوستو یہ آپ سینٹی میٹر کریکٹ ہو جائے گا ایسی سنکھیہ جو اس کا بھی بھاگ چلا جا اس کا بھی اور سات کبھی بھاگ چلا جائے دوستو دیکھئے دس کا تو پانچ کا چلا جاتا ہے تو ہمیں دس اٹھانا اور سات تو دونوں کا کس کے پہاڑ ہم جائے گا دوستو سات اور دس کا کیول ستر ہی میں بھی بھاگ جائے گا تو ستر مطلب بھی آپ سن کریکٹ ہو جائے پانچ کبھی بھاگ جاتا سات کبھی دس کبھی پھر نیشٹ کیا ہے دوستو ایک ورگ کی بھجا کی لمبائی 12 سن میٹر ہے تو پریمار آپ آپ بتانا ہے ایک ورگ ورگ والا کوششن پھر دے دیا ہے یہ میں نے ورگ بنایا اس کی بھجا کی لمبائی کتنی ہے 12 اس کا پریمار کیا ہو پریمار مطلب دوستو چاروں کو آپ کو جوڑنا ہے چار بھجائیں دیئے ہیں انہی کو پریمار کہتے ہیں جیسے ایک جی ہوا دو تین چار اس کی لمبائی کیسے ہیں 12 12 ہے تو 12 کو چاروں بار جوڑیں گے تو کتنے ہو جائیں 48 جو کہ دیا دی option is the correct ہو جائے گا پھر نیش کیا ہے دوستو سم کون سے چھوٹا کون کو کیا کہتے ہیں سم کون سم کون آپ پتا ہوگا دیکھو سم کون تو پہلے آپ پتا ہونا چاہیے دوستو 90 degree کا ہوتا اس سے کم ہوگا جو سے کہتے ہیں نیون کون اس سے زیادہ ہوگا ادھ کون ہوتا ہے دوستو تو کم ہو جائے گا نیون کون مطلب d option is correct پھر نیش کیا ہے دوستو یوگ کیا ہوگا 12 23 23 23 23 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 36 9 جو کی دوستو یہ option is correct سہی ہے پھر نیش کیا دوستو 500 کا 1 2 کتنا ہوگا تو 500 کا 1 2 دیکھیں دوستو پھر کا آئے گیا ہے تو میں نے بتایا ہے کہ جب بھی کا آئے وہاں آپ کو کیا لگانا ہے گھلا کا چند چاہے 500 کا 20% 500 کا کرتے ہیں اس کو 500 گھڑیت 1 2 مطلب 1 2 کیا ہوتا آدھا جب بھی 1 2 پوچھے اس کا مطلب کیا ہوتا دوستو آدھا ہوتا آپ دھیان رکھئے تو 500 کا آدھا کتنا ہوگا 200 بھاگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ بھاگ بھی لگاؤ ایک طور بن جائے گا دھیان آپ ایسی رکھئے کہ 1 2 مطلب آدھا ہوتا ہے تو 500 کا آدھا کتنا ہو جائے گا 200 ہو جائے گا ٹھیک ہے نیو میں سے تین انکھوں کی سب سے چھوٹی سنکھیا بتانا دوستو چھوٹی سنکھیا کیا ہے 100 ہو جائے چھوٹی سنکھیا بڑی سنکھیا ہو جائے گا ایک دکاندار 500 روپیے میں سامان خرید کر اسے 800 میں بینچ دیتا ہے اس کے لہن دین میں لا بہانی پرتی ست کیا ہوگا دیکھیں دوستو اس نے کتنے میں سامان خریدا 500 روپیے میں تو اپنے کرائی مول نیچے لکھتے ہیں لا پرتی ست آجوبی ہوا اسے کیا ہوا اتنے میں خریدا 500 میں 800 میں بینچ تو سے لا پرتی ست ہوا لا کتنے کا ہوا 300 کا کرائی مول کتنا ہے 500 تو گڑیت ہمیں بتانا ہے 100 کیوں کی پرتی ست ہوں دو جیرو سے دو جیرو کار دیئے دوستو اپن کیا ہے بھاگ لگائیں گے تو یہاں چلیے دوستو پھر 89 میں پہنچ گئے ہم تربوچ کے تینوں کونوں کا یو کتنا ہوتا ہے تو سب ہی آپ کو پتا ہوگا 180 ہوتا ہے ٹھیک ہے نا پھر 90 کیا دیا ہے 45 پوائنٹ ون گڑی سو دیکھیں دوستو جی دسانلو کا گڑا ہے آپ کو بہترین بننا چاہیے جب بھی آپ گڑا لگاؤ دوستو پہلے سمپل کر لو 45 ایک میں گڑا کریں گے تو دو جیرو بڑھ جائیں گے لیکن ایک انگ کے پہلے دسانلو لگائیں مطلب ہمارا آنسر آنا چاہیے 4510 کہاں لکھا دوستو 4510 option is the correct ہو جائے گا ٹھیک ایک ایک option دیکھ سکتے ہو آپ ایک option لکھا ہے ای میں پھر نیشٹ کیا ہے دوستو 90 کا تو ہو جائے گا اے 91 کا دیا 800 کا 30 پرتیس کتنا ہوگا دیکھیں دوستو پرتیس نکالنا کا ایک سوال ہے اس میں تو چلی نکال 800 کا گڑا کریں 30 اور پرتیس ہٹائیں گے تو نیچے کے آ جائے 100 2 0 سے 2 0 کٹ جائیں 8 34 تو 1 0 بڑھ جائے گا 240 ٹھیک نا 240 کہاں دیا دوستو D option correct ہو جائے 240 پھر 500 تینوں کا گڑا کریں دوستو پہلے دیکھیں کتنے 0 دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس 0 دیکھ نا دوستو جب بھی ایسا گڑا آئے تو 0 کو last میں کرنا ہے ٹھیک نا پہلے دیکھئے 6 اور 5 تو دونوں کا گڑا کرو دوستو 6 اور 5 کا گڑا کریں کتنے آئے گا 30 اور 0 کتنے ہیں 5 30 کے بعد ہمیں 5 0 لگا دینا ہے 1 2 3 4 5 0 کتنے ہوئے 6 6 0 کہاں دیکھ رہا ہیں دوستو آپ کو دوستو یہاں تو دیا ہے 6500 6000 65000 لکھا دوستو تو یہاں پر دوستو ایک 0 اور لانا رہا جو کی کیا ہے اپن گھڑا کریں گے تو 6 35 آ رہا ہے اور اپنے پاس کتنے دیئے ہیں 5 0 مطلب 6 0 آنا رہا دوستو تو کیا ہو جائیں گے اس میں ایک 0 اور بڑھا لینا ہے تو جسی option کریکٹ ہو جائیں گے 93 کیا ہے پیڈی ایپ میں ایڈٹ کر کے آپ کو ٹیلی گرام چینل میں بہترین طریق سے صدار کے بھیج دوں گا دوستو کیا کسی نے ٹائپ میں کروایا تھا اس نے کچھ گلت کر دیا ہے ادھی ایک ویکتی 800 روپیے کے 10 کتاب خریدا ہے تو ایک کتاب کتنے روپیے کی ملی ہوگی چلیے دوستو ایک ویکتی کیا ہے 800 روپیے کے 10 کتاب خریدا تو ایک کتاب کی قیمت بتانا جب بھی دوستو آپ کو ایک کتاب کی قیمت اونچھے تو آپ کیا لگانا بھاگ ٹھیک نا تو 800 میں آپ کو 10 کا بھاگ لگائیں گے بھاگ لگانا مطلب دوستو آپ بٹے میں لکھنا سیکھ بہت آسان رہت ایک 0 سے 1 0 کٹ جائیں گے نیچے اوپر جب بھی آپ رکھو گے تو 0 0 کٹ جائیں گے ٹھیک ہے نا سنکھا ایک سے رہیں گے تو کٹ جائیں اپنے پاس کیا بچیں گے 80 تو 80 option is the correct اس تاکہ گڑیت میں سمائی کی بچت ہو اور ٹک کر آپ آنگے بڑھ سکتے ہو 94 کیا ہے ایک سنکھیا کا 20 30 50 ہے تو سنکھیا کیا ہوگی بتائیے دوستو ایک سنکھیا کیا 20 30 50 ہے آپ ایسے کر سکتو ہے دوستو option سے کس سنکھیا کا 20 30 50 آ رہا ہے بتائیے 20 30 50 آ رہا ہے دوستو دیکھئے 100 30 میں اپنے کتنا کھوڑا کرنا پڑے گا یہاں تو دوستو کیا کرنا ہے آپ کو اس میں option سے بھی کر سکتے ہو اور ایسے بھی کر سکتے ہو دیکھئے دوستو کوئی بھی سنکھیا میں بتایا ہے کتنے پرتی ست ہوتی ہے سو پرتی ست ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو 20 کو سو پرتی ست کرنے کے لئے ہمیں کتنے کا گھڑا کرنا پڑے گا 5 ٹھیک ہے نا 5 کتنے پڑے گا کیونکہ 20 پنچے کتنے ہوتے ہیں 100 کوئی بھی چیز کتنے 100 پرتی ست ہے ٹھیک ہے آپ کیا کروگے 20 میں 5 کا گھڑا کروگے تو ہمیں 100 پرتی ست ہو جائے گا 100 تو ایسے ہی دوستو یہاں بھی کریں گے ہم 5 کا گھڑا جب اس میں 5 کا گھڑا کریں گے تو کتنے ہو جائیں گے 50 میں 5 کا گھڑا کریں گے تو ہمارے پاس 25 مطلب 250 آ 50 آ رہا دیکھیں 300 کا 20 پرتی ست کتنا ہوگا 60 60 ہوگا 35 کا 20 پرتی ست کتنا ہوگا 70 220 پرتی ست کتنا ہوگا 40 ٹھیک ہے 250 کا دیکھیں ان سے کیاں سے نکالتے ہیں 300 کا 20 پرتی ست نکالے جی 0 لگا دی 2 0 سے 2 0 کٹ گئے 20 کا بچے گا جو کی اسی کا 20 50 ہے تو آپ option سے بھی کر سکتے ہو اور جو آپ کے پاس trick ہے طریقہ اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں پھر next question کیا ہے 56 8 2 3 3 3 ان کا جو add ہوگا کیا دیکھیں دوستو میرا ایک ویڈیو بنا جو کی دس ملو کا یوگ بھنو کا یوگ بہترین اگر آپ کو کہیں بھی کوئی ٹاپک دیکھ کر جائے آپ پورے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو چلیئے دس ان لوگ کا یوگ میں نے بتایا ہے اب اس کے پہلے دوستو آپ کو پہلے دس ان لگ آنا دس ان لگ دس ان لگ پہلے ایک ان لگ دی دوستو ان تین تین آئے گا سات ور دو نو ہوئے پانچ کا پانچ پھلال یہاں ہم دس ان لگ آ دیں گے تی رہ س اپ دوستو ہم پہنچنے ہی والے ہیں پورے ہنڈریٹ کوسٹن کی اور پانچ کلو گرام تین سو اسی گرام میں کل کتنے گرام ہوں گے ٹھیک ہے نا پانچ سو کلو گرام تین سو اسی گرام میں کل کتنے گرام ہوں گے تو کتنے گرام ہوں دوستو آپ کو پتا پورا بھاگ کس میں جائے گا دیکھ دوستو ایسی کون سی سنکھی جس میں سات کا 65 میں نہیں جاتا تین میں نہیں مدلہ ڈ اپسن ست نم 63 بار پورا بھاگ 63 میں جاتا ہے 98 دوستو ادھی مولدھن 1000 روپیے ہے سمائے دو ورس اور 5 پردیس ہے تو مصردھن کیا ہوگا مصردھن دوستو کیا ہوتا ہے جو مولدھن اور بیاج رہتا اسی کو ہم کیا کہتے ہیں مصردھن کہتے ہیں بیاج مولدھن بیاج تو چلیے بیاج نکال دیتے ہیں دوستو سادھر اور بیاج کتنا ہوگا اس کے بھی دوستو ایک ٹرک الگ رہتا ستر بھی پانچ گڑی دو بٹے سو آئے گا دو جیریے سو دو جیرو کاٹیں گے پانچ دونی دس اور دس کتنے ہو جائیں گے سو دس اور دس سو گڑا کریں گے تو دس دہم سو مطلعہ سو روپے جو ہمارا بیاج لگ رہا ہے تو ایک ہزار میں سو جوڑیں گے دوستو کتنے ہو جائیں گے گیارہ سو سی آپ سن اجدہ سہی ہو جائے گا کریکٹ ٹھیک نا پھر 99 پہنچ گئے دوستو کوششن کیا ہے 99 ادی ورط کا ویاس آپ کو بتانا دوستو ادی ورط کا ویاس 40 سن ترج کیا ہوگی ورط دوستو آپ کو بتا دیا ہوں یہ ہوتا ہے اس کی ترج کی کیندر یہاں ہے ویاس اس کو کہتے ہیں اور ترج اس کا کیا ہوتا جی آدھا رہتا ہے تو دیکھیں دوستو ویاس پورا ہے تو ترج اس کا آدھا ہوتا اگر ویاس 40 ہے تو ترج کتنے ہوگی آدھی جو کی کتنا ہو جائے یہ اے اپسن کریکٹ ہو جائے چالیس کا آدھا بیس ہو جائے گا پھر نیش کیا ہے دوستو 100 question بھن سنکھیا بھن سنکھیا ایک آپ سے دو question پوچھیں گے ایک یا دو تو یو بتانا ہے آپ کو جو کی جو ڑنا ہوتا ہے چلیئے نیچے دیکھیں دوستو دو ایک سا ہے سامان تو ہمیں ایک ہی لکھنا ہے مطلب پانچ لکھنا ہے چار اور ایک کتنے ہو دوستو پانچ پانچ اور دو سات مطلب کتنے آ جائے گا سات بٹے پانچ کہاں دی ہے دوستو اے آپ سن کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا دوستو اور دوستو جو ٹائپنگ جلدواج میں گلتی کی ہیں دوستو وہ میں صدار کر کے ٹیلی گرام پر اس کا پیڈی ایپ بھیج دوں گا دوستو پیڈی ایپ کے لئے آپ کو کہاں پر جوئن کرنا پڑے گا ہمارے ٹیلی گرام چینل پر دوستو اس کا پورا پیڈی ایپ میں موڈل ٹیسٹ نمبر دو لکھ کر آپ کو بھیج دوں گا تو جائے ہند دوستو جائے بھارت آپ ہمارے چینل کو ابھی بھی سبسکرائب نہیں کیے تو کلی جی پیلی دوستو گیارہ تاریخ تک پوری بہترین تیاری اسی میں پھر آپ کو ملے گی جائے ہند جائے بھارت